دیکھئے ان کے پرانے ریکارڈز بھی موجود تھے پولیس ٹیشنز میں کوئی ایف آئی آر بھی ان کے اگنسٹ لگے ہوئے تھے اور اسی بیس پہ لوگوں کے فیڈ بیک پہ جو ہماری فیلڈ ایجنسیز ہیں ان کے فیڈ بیک کے حساب سے ایک جو ڈوزیر ان کے خلاف تیار کیا گیا تھا اور ان کو پی ایسے میں ڈیٹینڈ کیا گیا میری طرف سے تو ایک ہی ریکویسٹ رہے گی خاص کر پیرنٹس کو کہ وہ اپنے بچوں کو تھوڑا ان کو ابزرگ کریں وہ صبح جب نگلتے ہیں شام کو جب واپس آتے ہیں ان کی اورینٹیشن کو بھی دیکھیں ان کا جو کسی کا کوئی فرینڈ سرکل ہے اس کو بھی تھوڑا کہیں نہ کہیں جانچ کرنے کی ضرورت ہے چونکہ جو جو پیڈلر اور جو جو لڑکے اس نشے کو فیلا رہے ہیں خاص کر ان کے خلاف بہت اور آگے بھی جتنے بھی لوگ ہمارے گریفت میں آئیں گے بڑی سخت کاروائی ہونے جا رہی ہے اور ایک تو اس میں کئی لوگوں کے تو ویسے فیوچر خراب ہو جائیں گے اور کئی لوگوں کی ویسے کیونکہ ہر شخص کے ساتھ کوئی نہ کوئی زندگی جھوڑی ہوئی ہے اور اس کو بھی بڑی تکلیف ہوتی ہے جو شادی شدہ ہیں ان کے چکر میں دو گھر جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں اور کافی جو سوشل امپلیکیشنز ہیں وہ بھی ہوتی ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ ان لڑکوں کو یہاں اس نشے کی جو فیلاو سے باز آنا چاہیے تاکہ سماج کو ایک اچھا بہترین اور پوزیٹیو جو ہے وہ بنایا جائے ہلدی سماج بنایا جائے نہ کی نشے کی لطمیں لگا کے اور نوجوان نسل کو یہاں پر برباد کر جائے ہم موسٹ ویلکم کریں گے ان پیرنٹس کا یا برادرز سسٹرز کا کہ جو اپنے کسی بھی وارڈ کو جاہے وہ کسی کا بھائی ہے کسی کا بیٹا ہے کسی کا جو بھی اس کا ریلیشن ہے اس کے ساتھ اگر وہ چاہیں تو ہم ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے اور ریہیبلیٹیشن سنٹر جو ہے ابھی بے شک ہمارے زلے میں اگر موجود نہیں ہے لیکن شردنگر میں ایک بہت ہی بہترین جو جس کو پولیس ہی جلا رہی ہے بہت بہترین ڈی ایڈکشن سنٹر ہے وہاں پہ بھی ہے اور اس کے علاوہ بھی اور بھی پرائیویٹ سنٹرز ہیں وہاں تک بھی ہم ان کو فیسلیٹیٹ کریں گے اور اچھے سے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے میں مدد کریں گے یہ میں بڑے وصوق سے کہاتا ہوں کہ اگر ایسے لیکن اس میں کہیں نہ کہیں جو پیرنٹس یا کوئی برات کسی کا بھائی ہے کسی کا سسٹر ہے ان کو آ کے پہل کرنی پڑے گی کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ان کو کس قسم کی ہماری طرف سے فیسلیٹیشن کی ضرورت ہوگی